بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورہ بکرہ کا آگے آیت نمبر 39 کا مطالعہ کرتے ہیں یہ رکو نمبر 4 کی آخری آیت ہے واللزین کفروا وقذبوا بی آیاتینا علائقا صحاب النار ہم بھیا خالدون اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے وہ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے آیات دراصل جمع ہے آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے قرآن میں لفظ چار مختلف معنیم آیا ہے کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے کیونکہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے مستور ہے یعنی چھپا ہوا ہے کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے تھے کیونکہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نماندے ہیں کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فلحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مزامین ہی میں نہیں اس کے الفاظ اور اندازے بیان اور درزے بازت تک میں اس کے جلیل قدر مصنف کی شخصیت کے اثار نمائیہ طور پر محسوس ہوتے ہیں ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بہت آنی معلوم ہو جاتا ہے کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے صحیح یعنی آیت کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کی آیات ہیں بلکہ اس کے مختلف جگہوں پر مختلف اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں جو ہمیں سیاق و سباق سے وہاں پر ان کے معنی پتہ چل جاتے ہیں پھر جو ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آگ میں جانے والے وہ لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اولائی کا صحاب النار ہم بھیا خالدون یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک اللہ کا مستقل فرمان ہے اور اسی کو تیسری رکو میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں بلکہ بندہ اور خلیفہ کی دوگونا حیثیتوں کے لحاظ سے وہ اس پر معمول ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لئے تجویز کرے اور اس راستے کے معلوم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو کسی انسان کے پاس برائرہ صلی اللہ کی طرف سے وحی آئے یا پھر وہ اس انسان کا اتباع کرے جس کے پاس وحی آئے ہو کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی یہ نہیں ہے کہ رب کی رضا کی سراح میں ہے ان دو صورتوں کے معصوہ ہر صورت غلط ہے بلکہ غلط ہی نہیں سرسر وغاوت بھی ہے جس کی سزا جہانم کے سوا کچھ نہیں ہے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہ تی انامتو علیکم وعفو بیعدی اوفی بیعدیکم وعی آیا فرہبون اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو اہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو اہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کرو اور مجھ ہی سے تم درو اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا بندہ خدا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہوا تھا وہ حضرت عسیٰ علیہ السلام کے بیٹے اور عضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں پچھلے چار رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا اب یہاں سے چودھویں رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے جس میں کہیں کہیں انسائیوں اور مشرقی نے عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے اس تقریر کو پڑھتے ہوئے حضب زل باتوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے اولاً اس کا منشاہ یہ ہے کہ پچھلے پیغمروں کی عمد میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی بھی ایسے باقی ہیں جس میں خیر و صلی اللہ کا انصر موجود ہے انہیں صداقت پر ایمان لانے اور اس کام شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے اس لئے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغمر اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء تمہارے پاس آنے والے صحیح فیلائے تھے پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو مگر تم دنیا کی رہنمائی تو کیا کرتے خود بھی اس حدایت پر قائم نہ رہے بگڑتے چلے گئے تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجود ہے اخلاقی و دینی حالت کو تمہیں بگاڑ پر گواہ ہے اب اللہ نے وہی چیز دے کر تو اپنے بندے کو بھیجا ہے وہی خدمت اس کے سپرد کی ہے یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے تمہاری اپنی چیز ہے لہذا جانتے ہیں بوشتے حق کی مخالفت نہ کرو بلکہ اس سے قبول کرو جو تمہارے کام کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا اسے کرنے کے لئے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو ثانیہ اس کا منشاہ یا عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کھول کر رکھ دینا ہے ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دینیں جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے اصول دین میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورا کی تعلیم سے مختلف ہو ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جیران نمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استحاد کیا گیا ہے جس کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے پھر جس طرح حق کو حق جاننے کی باوجود وہ اس کی مخالفت میں سازشوں وسوس اندیازیوں کجباسیوں مکاریوں سے کام لیتے جن ترقیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے ان سب کی پردہ دری کی جا رہی ہے جس سے یہ بات بہیا ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک ڈھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہڈ دھرمی جاہلانہ حذبیت اور نفس پرستی کا کام ہے اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ نیکی کو کوئی کام پھل پھول سکے اسی طرح تمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح اناثر تھے ان کی آنکھیں کھل گئیں اور دوسری طرف مدینہ کے عوام پر بلعموم مشرقین ارپلنوں کا جو مذہبی اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نکاب دے کر ان کی حمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ جررت کے ساتھ کسی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو اچھا سالسن یہ کہ پچھلے چار حقوم میں نوے انسانوں کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اس کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی مہین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بیجی ودایت سے موم مورتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس توضیح کے لئے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو متحب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم جو مسلسل چار ہزار برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے ہدایات الہی پر چلنے اور نہ چلنے کے جدنے نشیب و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں وہ سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آ جاتے ہیں اور نمبر چار یہ کہ اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انتاق کی گھڑے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے تمام انبیع کے پیرو گر گئے یہودیوں کی اخلاقی کمزوری اور اتقادی وہ عملی گمرائیوں میں سے ایک ایک کی نشان دہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کی مقتضیات بیان کیے گئے ہیں کہ تاکہ مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط راہوں سے بچ سکیں اس سسلے میں یہود و نصارہ پر ترقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھ لے اتتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بے آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ قبل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض تو بیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دیوی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے اگلی آیت ہے میں نے جو کتاب بھیجی ہے اسی پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں ہیں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیج ڈالو اور میرے غزب سے بچو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناو نہ جانتے بودھ سے حق کو چھپانے کی کوشش کرو اچھا تھوڑی قیمت سے مراد یہ وہ دنیاوی فائدے ہیں جس کی خاطر یہ لوگ اللہ کے حقام اور اس کے ہدایت کو رد کر رہے تھے حق فروشی کے معاوضے میں جو ہوا انسان دنیا بھر کی دولت لے لے باہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے کیونکہ حق حق حقیقت اس سے گرانتر چیز ہے اب اس آیت سے جو ہے جو حق چھپانے کی کوشش کی جاری اس آیت سے جو ہے سمجھنے کے لئے یہ بات پیشے نظر رہنی چاہیے کہ اہلِ عربوں بلموں نوخاندہ یعنی انپڑھ لوگ تھے وہ ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچہ زیادہ تھا اور انفرادی طور پر ان میں سے جلیلوں کے در عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی اسی وجہ سے عرب پر یہودیوں کا علمی رحب بہت زیادہ تھا پھر ان کے علماء مشایخ نے اپنے مذہبی درباروں کی زیاری شان جمع کر اپنی جھاڑ پوک اور تعویز گنڈوں کا کاروباش علاہ کر رحب کو ان پر زیادہ گہرہ اور وسیع کر دیا تھا خاصیت کے ساتھ اہلِ مدینہ ان سے بہت مروب تھے کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے راد دن ان کا ان سے راد دن کا ان سے میل جول تھا اس میل جول میں وہ ان سے اس طرح شدد کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پر آبادی زیادہ تعلیمی آفتہ زیادہ متودن اور زیادہ نمائی مذہبی تشخص سکنے والے ہمسائیوں سے متاثر ہوا کرتی ہے ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو قدرتی بات تھی کہ ان پر آرب اہلِ کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں ان کے متعلق ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں چنانچہ یہ سوال مکہ کے لوگوں نے بھی یہودیوں سے بارہا کیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لائے تو یہاں بھی بکسرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی بات پوچھتے تھے مگر ان علماء نے کبھی ان لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی ان کے لئے کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے یا انبیاء اور کتاب انسانی اور ملاحقہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے یا وہ اخلاقی حصول جن کے آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اطلاف کرنے کے لئے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ نہ سچائے کی کھلی کھلی تبدید کر سکتے تھے نہ سیدھی طرح سے اس سچائے کو مان لینے پر آمادہ تھے ان دونوں راستوں کے درمائے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر سائر کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی جماعت کے خلاف آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے کوئی الزام آپ پر چسپا کر دیتے تھے کوئی ایسا شوشہ چوٹ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شہبات میں پڑ جائیں وہ طرح طرح کی الجن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو بھی الجنے کی کوشش کریں ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو اپنے جھوٹے پروپگنڈے اور شریرانہ شبات وہ اعتراضات سے حق کو دبانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو اور حق کو باطل کو حلت ملت کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو اب آگے جو ہے نماز قائم کرنے کے متعلق آیات ہیں واقیم صلی اللہ طوات الزکاة عبر کھو مار راکین نماز قائم کرو اور زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ نماز اور زکاة ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاقید کی تھی مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے نماز باجمات کا نظام ان کے ہاں تقریباً بالکل درہم بھرم ہو چکا تھا قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تارک ہو چکی تھی اور زکاة دینے کے بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے اگلی حیات میں تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لئے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم اکل سے بلکل ہی کام نہیں لیتے پھر اس کے بعد جو ہے وستعینو بسبری وسلات بہت بڑی اور بہت ہی زبردست جو یہ آیت ہے جس میں ہمارے لئے جو حقود جتنی مسائل پیش آتے ہیں اس میں اسی آیت ہمیں بہت قوت اور طاقت دیتی ہے وستعینو بسبری وسلات سبر اور نماز سے مدد لو بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کیلئے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اچھا اب یہ کہ یہاں پہ کے نیکی کے چلنے کے راستے میں اگر کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو اس دشواری کا علیہ صبر اور نماز ہے ان چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہستہ آسان ہو جائے گا صبر کی لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی عظم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انسیبات ہے جس سے کوئی شخص نفسانی تبہیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر پھر باندھنے کے لیے پھر باندھنے کے لیے باہر سے ہمیں طاقت مہیا کرتی ہے اچھا پھر یہ کہ جو شخص خدا کا فرمہ بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدت نہ رکھتا ہو اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک مصیبت ہے جسے وہ کبھی گوارہ کر ہی نہیں سکتا مگر جو برعضہ رہویت خدا کے آگے سر اطاعت ہم کر چکا ہو اور جسے یہ خیالوں کے کبھی مر کر بھی خدا کے سامنے جانا ہے اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے آج کا مطالعہ ہم یہی تک رکھتے ہیں آیت نمبر چھالیس تک انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم کنٹینیو کریں گے اس سے کل پہلے جو ہم نے آیت نمبر چونتیس تک کا مطالعہ کیا تھا وہ ہماری لائف سٹریم میں موجود ہے جن لوگوں کو دیکھنا ہے تو ہماری لائف جو ہمارے چینل کی لائف ہے اس میں وہ ویڈیو ان کو مل جائے گی باقی سب سے یہ التماز ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آرہانے والی نئی ویڈیو جو ہے اس سے آپ کو بروقت آگا ہی ہو اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے اور اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين